زبان سے بری بات نہ کرو کان سے بری بات نہ سنو آنکھ سے بری چیز نہ دیکھو ہاتھ سے بری چیز نہ چھوو اور پاؤں سے بری جگہ نہ جاؤ اور دل سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرو خدا اپنے بندوں کی زبان سے دو چیزیں چاہتا ہے توحید پر اقرار اور لوگوں سے نرم گفتگو خدا اپنے بندوں کے آزا سے دو چیزیں چاہتا ہے خدا کی عطاحت اور مسلمانوں کی انداد مخلوق سے مدد طلب کرنا ایسا ہے جیسے ایک قیدی دوسرے قیدیوں سے کچھ قلب کرے غرور کو توڑنے کے لیے خموشی سب سے بڑا ہتھیار ہے اگر خموشی پر فخر و غرور ہو تو پھر بات کرنا زیادہ بہتر ہے جس طرح ہڈیا کا گودہ ہڈیا کا جز لازم ہے اسی طرح آجز عبادت کے لیے لازم و ملازم ہے جس کے بغیر عبادت عبادت نہیں اعمال علم سے اور احوال باطن کے ساتھ کامل ہوتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی جسمانی عبادت کی طاقت نہ ہو تو گناہوں سے پریز کرنا ہی این عبادت ہے حکمت کی پہلی نشانی خموشی ہے اور صرف حاجت کے مواقع پر بات کرنا اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو کبھی زلد سے دو چار نہ ہو گئے خدا کی رضا اس میں ہے کہ انسان کسی غریب اور ریادار کی خموشی سے مدد فرمائے موسیقی 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 موسیقی